ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے ناظرین ایم مکل ویسون جی کے بہت اہم واقعات کہ ایمان آخر کیا چیز ہے ابھی ہم نے سوچا ہے کوئی کہتا ہے کہ محبت کوئی کہتا ہے محبت روح سے ہوتی ہے کوئی کہتا ہے محبت ایک بار ہوتی ہے بعد میں ملاوت رہتی ہے کوئی کہتا ہے محبت ہر بار ہوتی ہے کمال ہوتی ہے کوئی کہتا ہے محبت مخلصی مانگتی ہے دیانتداری مانگتی ہے کوئی کہتا ہے محبت میں جنسی تعلق کی ضرورت نہیں رہتی وہ روح میں رہتی ہے کوئی کہتا ہے جنسی تعلق ہی محبت ہے کوئی کہتا ہے محبت ہے تو جسمانی تعلق بنتا ہے ورنہ نہیں کوئی کہتا ہے محبت کسی کو نہیں ہوتی صرف اگر ایک سے محبت تھی تو دوسری دوسری یا تیسری سے کیسے ہو گئی کوئی کہتا ہے محبت میں شک نہیں کرتے جو شک کرتا ہے وہ محبت نہیں کرتے کوئی کہتا ہے محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی بس جسم ہے جذبات ہیں جس سے دل چاہے پوری کریں کوئی کہتا ہے محبت کے نام پر فنکاریاں چلتی ہیں کوئی کہتا ہے محبت ہی سب کچھ ہے اور وہ بھی سب سے جو بھی سامنے آئے محبت پیش کرتے جائیں کیونکہ ہم ہی محبت فیلانے والے ہیں جس رنگ میں بھی ہو ہو لے ہو لے لو اور دے بھی دو کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے کیا واقعی یہ سب ایسا ہی ہے جیسا سوچا جاتا ہے سوچیں میں کچھ اور سوچ رہا ہوں لازمی نہیں کہ زبدستی اتفاق بھی کیا جائیں اتنے بیان سن کر اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ جس انسان کی سوچ کائنات میں موجود قدرتی خوبصورتی اضبوطی ترتیب اور سجاوت کو ڈھون لے گی وہی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا جو کوشش کرتا ہوں کہ ہر قدم پر سچ بولا جائیں اچھے بھرے اور صفائی سترائی کی تمیز رکھی جائیں سوچ میں ذمہ داری اور ٹھراؤ ملے چاہے کچھ جذبات اور شوق پن بھی موجود ہو تو اتنا تو چلتا ہے ایسا شخص کبھی کسی بھی معاملے میں کبھی داغبازیاں نہیں مارے گا اس میں چاہے اس کے ذاتی رشتے ہوں یا پھر دوست احباب وہ ہر معاملے میں دیانتداری ہی رہے گا اگر کوئی محبت میں چیٹنگ کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے صرف اسی تعلق کو داغدار کیا ہوگا نہیں ایسا انسان چاہے مرد ہے یا خاتون وہ ہر معاملے میں چیٹنگ کریں گے جھوٹ بولیں گے بے ایمانی کریں گے کیونکہ ان کی سوچ میں ہی بددیانتی بیٹھی ہے تو کیسے ایسا انسان زندگی کے دوسرے معاملات اور تعلقات کو سلجی ہوئے طریقوں سے چلا سکتا ہے ہرگز نہیں چلا سکتا کاروبار ہو یا دنیا کے دوسرے چھوٹے بڑے معاملات ایسا داغدار انسان ہر جگہ اسی سوچ کا ہی استعمال کرتا ہے جس سوچ کے استعمال سے وہ ایک جگہ بددیانتی دیکھا چکا ہوتا ہے اس لیے کسی اجنبی یا اپنے قریبی رشتے کے لیے یہ سوچنا کہ وہ بہت برا تھا یا تھی اس نے محبت نہیں نبھائی چیٹنگ کی یا چھوڑ گئے نقصان پہنچایا تو اس عامل کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ ایسے انسان سے صرف ایک ہی انسان نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کا ہر ایک انسان نقصان اٹھا سکتا ہے کیونکہ اس کی تربیت میں ہی کھوٹ تھا ایمان سے خالی سوچ ایمان آخر کیا چیز ہے کبھی سوچا ہے ایمان کا مطلب ہے ہم بغیر دیکھیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی پیروی کرتے رہے ایمان انسانیت کا نام ہے ایمان پرواہ کا نام ہے ایمان سچ بولنے کا نام ہے ایمان دوسروں کی بھلائی سوچنے اور کرنے کا نام ہے ایمان اکیلے میں بھی اس کام سے بچنے کا نام ہے جسے ہم اور آپ اپنے والدین بہن بھائیوں یا بیوی کے سامنے نہیں کر سکتے ایمان صفائی سترائی پاکی کا نام ہے ایمان اس راستے کا نام ہے جس میں ایک انسان کسی بھی طرح سے نہ خود کو تکلیف دے نہ اس کی وجہ سے دوسرے تکلیف برداشت کرے نہ ہی وہ برائی بے حیائی فیلانے کا سبب بنے ایمان عاجزی انکسائی کا نام ہے ایمان مخلصی کا نام ہے ایمان دوسروں کے لئے خوشیوں کا خوشیوں کے احتمام کرنے کا نام ہے یہی زندہ بھی بزارنے کے اصول ہیں ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں تو کچھ نہیں اس لئے آئیے ایمان والوں اپنا ایمان مضبوط کریں صرف نام کے مسلمان بن کے مت جین حالات اچھے نہیں اگر رب سے تعلق ایسے ہی طور کر رکھیں گے تو دنیا ہم کو کچل ڈالے گی پھر ہمارے پاس ہائے ہائے کرنے کے سوا کچھ نہیں بچے گا تو ناظرین ہمیں اجازت دیتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ